سبسکر کر رہے ہیں میں ہوں سید سبسکر کر رہے ہیں 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 کئی جگہ پر حیدر آباد میں بارش کا پانی روڈوں پر کھڑنے کی وجہ سے ٹو ویلرز گاڑی ہو یا فور ویلرز گاڑی ہو بارش میں چلے گئے ہیں بارش نے بارش کی طرفتار نے اپنے لپٹ میں لیتے ہوئے ٹو ویلر فور ویلر کو پانی میں بہا دیا ہے کئی جگہ پر تیزی بارش اور تیزی ہوایوں کی وجہ سے عوام کو کافی مسئبت اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جمعی رات کی رات کو آئی تیزی بارش میں حیدر آباد کے ایسے کئی علاقوں میں تباہی مچا دی ہے خاص کر کے کئی جگہ پر روڈوں پر جھاڑے گرنے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مسئبت اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آئی رات میں جمعی رات کے دن رات سے شروع ہوئی بارش ساڑھے دس گیارہ وجہ کے بعد اس کے بعد تو شروع ہوئی بارش چھ گھنٹے کی مسئسر بارش نے راتے رات کئی ایسے علاقوں میں تباہی مچا دی ہے حیدر آباد کے ایسے کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہونے کی وجہ سے عوام مسئبت اور مشکلوں کا سامنا کر رہی ہے حلقہ خیرت آباد میں راج بہن مقتہ، ایمیس مقتہ اور راج نگر کے پاس بارش کا پانی کئی گھروں میں داخل ہونے کی وجہ سے عوام کافی مسئبت اور مشکلوں کا سامنا کر رہی ہے مخامی لوگوں نے اس کی اطلاع مخامے کارپریٹر پی ویجیر ایڈی کو دیئے پی ویجیر ایڈی نے گریٹر ہیدر آباد کے میئر بنترہ موہن اور جیہیچ ایم سی کے آلہ آفیسر اور جیہیچ ایم سی کے امرجنسی ٹیم کو لے کر حلقہ خیرت آباد میں خیرت آباد کے ڈیویزن ایم ایس مقتہ راج نگر کا دورہ کیا ہے وہاں کی عوام کو وہاں کی عوام مسئسی رات سے پریشان ہے جو اچانک آئی بارش کی رفتار نے بارش کا پانی گھروں میں داخل ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مسئبت اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جیہیچ ایم سی کی امرجنسی ٹیم کام تو کر رہی ہے مگر حیدر آبادی کے لوگوں کا الزام ہے کہ جیہیچ ایم سی کی ٹیم لا پروائی سے کام کر رہی ہے برحال مسئسر حیدر آباد میں آئی تیزی بارش کی وجہ سے حیدر آباد کے ایسے کئی علاقوں میں تباہی مچا دی ہے شہر حیدر آباد میں ایسے کئی جگہ ہے جس میں بارش کے لپٹ میں بارش نے کئی گاڑیوں کو اپنی لپٹ میں لیتے ہوئے بھاہ دیا ہے اسی طرح سے حیدر آباد کے روڈوں کو بھی وہ ڈیمیج کر دیا ہے کیونکہ مسئسر بارش پڑھنے کی وجہ سے لوگ اپنے گھر سے باہر نکلنا تو ناممکن ہے باہر دیکھ پی نہیں سکتے اس لئے تیز رفتار میں بارش ہو رہی تھی اس بارش کا اثر مسئسر چار دن سے چل رہا ہے آنے والے اور دو دن تک یہ بارش پھر دوبارہ پڑھنے کے انکامات ہے بارش کا اثر اور دو دن تک رہیں گا یہ ایسی ہمیں اطلاع ہے برحال کئی ایسے علاقے ہیں جو حیدر آباد میں جہاں پر نالوں کے پاس ترابوں کے پاس جو گھریں بنے ہوئے ہیں کئی جگہ پر بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا لوگ اپنے گھر چھوڑ کر تو چند لوگ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے ہیں مقامی حیدر آباد کے عوام کی گزاری شہت لنگانہ ریاست کے حکومت سے اور جہاں پر بارش کا پانی داخل ہو رہا ہے وہاں پر خاص کر کے امرجنسی ٹیم کا زیادہ سے زیادہ انتظام کرے اور جو لوگ بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے ان کے لئے کہیں رہنے کا ٹیمپروری ایک شلٹر کا انتظام کرے برحال بارش کا سلسلہ جاری ہے شہر حیدر آباد میں مستصر چارزین کی بارش کی وجہ سے حیدر آباد میں کئی جگہ پر تباہی مچا دی ہے برحال گھروں میں نہیں بارش کا پانی کئی جگہ حیدر آباد کے روڑے ابھی تلابوں میں تدبیل ہو گئے ہیں کئی جگہ پر ڈیوائیڈر بھی ڈوب جا رہے ہیں اور کئی جگہ پر بارش کا پانی گھننے کی وجہ سے لوگوں کو جگہ جگہ پر مسئبت اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے برحال کم سے کم ابھی تو بھی حکومت تلنگانہ ریاست کی حکومت کے ساتھ ساتھ جی ایچ ایم سی کمیشنر اور جی ایچ ایم سی میئر اور ڈیپٹی میئر فوری اس چیز پر توجہ رکھے کہ عوام کو راحت کی سانس لینے کے لیے جہاں پر بارش کا پانی کھڑتا ہے اور جہاں جہاں اور ایریے میں بارش کا پانی داخل ہو گیا وہاں پر زیادہ تیناد میں ایمرجنسی ٹیم کو رکھ کر وہاں سے پانی نکالے اور انہیں محفوظ رکھے عوام کا کہنا یہ ہے تو ناظرین یہ تھے آج کے جمعیرات کی رات کے بارش کے اپ ڈیٹ اور ہندی اردو تلو خبروں کا سلسلہ جاری رہیں گا کیمرمین پاشا کے ساتھ میں سید حبیب ٹی وی لیون ٹی وی لیون ناظرین یہ تھے آج کے خبریں اور تلو اردو خبروں کا سلسلہ جاری رہیں گا خبروں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہے انٹرٹینمنٹ شو پولٹیکل پنچ کرائم نیوز اور عوام کے مسائل کے اوپر خصوصی پروگرام ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اور اس چینل کو ٹی وی کے ساتھ ساتھ دنیا کے کہیں بھی کونے سے کبھی بھی آپ لوگین ہو سکتے ہیں لائف میں ڈیبلو 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 ڈاٹ ٹی وی لیون لائف ڈاٹ کام اور یوٹیوب پر جا کے ٹی بی لیون نیوز انٹر کریے اور ریکارڈنگ پروگرام دیکھئے تو ناظرین میں ہوں سید حبیب حمودی جیدی ازادت خدافیس ناظرین یہ تھے آج کے خبریں اور تلو اردو خبروں کا سلسلہ جاری رہیں گا خبروں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہے انٹرٹینمنٹ شو پولٹیکل پنچ کرائم نیوز اور عوام کے مسائل کے اوپر خصوصی پروگرام ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اور اس چینل کو ٹی بی کے ساتھ ساتھ دنیا کے کہیں بھی کونے سے کبھی بھی آپ لاغین ہو سکتے ہیں لائف میں ڈیبلو 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 ڈاٹ ٹی وی لیون لائف ڈاٹ کام اور یوٹیوب پر جا کے ٹی بی لیون نیوز انٹر کریے اور ریکارڈنگ پروگرام دیکھئے تو ناظرین میں ہوں سید حبیب اب مجید جیدی ازادت خدافیس پاندھم دی سانسٹر والا آنپاؤں گل reserve bank registered non-banking finance company دوار آتھت تکک کو وڈڈی تو gold loans, personal loans, business loans, property loans, project loans گارانٹر لیون نوارکی مریو گارانٹر لیون نوارکی پرچے کا پتکالو کلو مفو نیمبرز 733-1161999 مریو 733-1162999 پرتی جلالونو ایریال باریگا business partners کارولینو مریو agents کارولینو